بارش تو گزر گئی لیکن اپنے پیچھے تباہی چھوڑ گئی کوئی ٹیٹو جیکم آباد زند راستہ تحال بحال نہ ہو سکا بلوچتان بھر میں گزشتہ دن کی بارش نے تباہی مچا دی آٹھ گھنٹے کی بارش نے کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا دریائے بولان کا راستہ مکمل طور بند بی بی نانی پل تحال بحال نہ ہو سکا شیکنوں گاڑیاں پس گئیں دھاڑر سے آگے راستہ کئی مقامات سے دریائے بولان کی پانی نے تباہ کر دیا پنجرہ پل پکنک پوائنٹ راستہ ٹوٹنے سے راستہ بند سیکیورٹی فورسز نے خطرے کے پیشے نظر دھاڑر کے مقام پر راستہ بند کر دیا ادھر بی بی نانی میں پھنسے ٹرانسپورٹرز نے آن لین انڈسٹیوی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ راستہ بند ہونے سے ہم دو دنوں سے یہاں محصور ہیں سیکیورٹی فورسز کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پوچھنے تک نہیں آیا حکومتی ناہیلی کی شکایت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہاں بچوں سمیت ہم بہت مشکل میں ہیں کل ایک ایمبولنس لاس سمیت پھنس گئی جو تاحال وہیں پر ہے لوگوں نے اپنی مدد آپ میت کو دوسرے مقام منتقل کیا ہے بولان میں کئی مقامات پر راستے کو بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے انگلینڈ کے دور کا کوئی پول نہیں ٹوٹا یہ ہم لوگوں نے بنایا ہے جو یہ تعلیم بنایا ہے ہوتا تک تو دس بارہ سال ہو گئے ہوں ان کو سو سال ہوا ہے وہ نہیں ٹوٹے اور یہ ہم لوگوں کو دس سال دس سال بھی نہیں نکالا میرے خیال میں ہم کل سے یہاں درپدر ہے بارش آیا یہ پول ٹوٹا ہوا ہے نہ کوئی سرکاری بندہ ہے نہ کوئی سرکاری ملازمتہ ہے سب بچے لوگ بھوک میں مر رہے ہیں پیاس میں مر رہے ہیں اور کل سے لے کر آج تک نہ کوئی راستہ نکال آنا کوئی غریبوں کے لیے مدد کر رہا ہے یہ کیا مزاک ہے سرکاری بچے سے ہم لوگ یہاں بنایا ہے بلکل نے کوئی انفرمیا ہے نے کوئی لیویز ہے لیویز ابھی آیا جب کامرا آیا تھا تھب لیویز آیا جب یہ میڈیا والے ہیں دکانے کے لیے لیویز والے آیا جو ابھی لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں ہم لوگ ہیں یہاں نے کوئی روٹی مل رہا ہے کوئی چاہے ہوئے ہیں ہمارا وزیر یاد دھویا ہوا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ انایت اللہور آنگلین ڈس ٹی بھی جعفر آباد